جو کہ بار بار یہ بتائیں کہ میں نے انگلینڈ سے آگ آج تک میں نے بولا ہے میری ڈگری کی ترکی ہے گوگل ہی کرنا پڑتا ہے نا میری سی وی کو کبھی اس لیے میں بتایا میں نے جس بندے کو سائیکلوجیکل ڈیسن ہو سنتے ہو اس کے کامپلیکسی نظر آئیتی سارا کچھ بولا کریں سائیکلوجیکل نفسیات کے نظام نہ لگائے کریں اس سے آپ کی نفسیات اشکارہ ہو جاتی ہیں اور ڈاکٹر کو جا کے یہ تو نہ بتائے میں یہ نہیں کرو میں نعوذ باللہ کے میں ڈاکٹر ہوں اس کیس میں مگر میں کبھی کسی ڈاکٹر کو جا کے میڈیکل سائنس کا تانہ نہیں ماروں گا میں کسی موچی کو ماروں گا یا کسی انجینئر کو مار دوں گا چلے سو نفسیات کی تعمت نہ لگائیں آپ کو نہیں سمجھ جائے گی کہ آپ اپنے آپ کو ننگا کرے ادھر تیسرا ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت پاکستانی لڑکے کو بہت زیادہ ہو گیا ہے کنفیوجن جو بہت زیادہ آئی بھی ہے کہ سر اگر اسلام نے اس وقت جو معاملات اسلام کے صحابہ اکرام نے آ کے لگانے تھے کیونکہ بار بار آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اس سینٹرل ڈیفنیشن آف اسلام پہ تو صحابی بھی فیل ہو جائے گا آ کے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مفتوحوں کے اوپر کوئی اور قوانی جب تابع ہو جائیں آپ مسلمان تابع ہو جائیں تو مسلمانوں کے اوپر قوانین کا خاص اطلاق ہوتا ہے کچھ آپ فاتح والے قوانین مفتوح زمانے میں آ کے لگا دیں تو پھر تباہی تباہی ہے غور سے سمجھ اس بات کو آپ کو آج تک قرآن پاک میں کوئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ مودبانہ آیت ملی ہے سوچیں میرا رب کائنات کا مالک التجائی کرے گا اور ہمارے سارے کے سارے علماء کرام التجائی موڈ میں کیوں آئے ہیں سوچیں سے رکھیوں آج گیل کی بات کر رہا ہوں میں نے جب بھی آلہ حضرت کا نام لیا نا تو دیوبندیوں کو مسئلہ ہو گیا ہے میں نے جب بھی اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیا ہے تو بھیلیوں کو مسئلہ ہو گیا ہے میں علماء کرام کا بغیر کلوں کے کلر کے اسی طریقے سے تقریم کرنے کا سب سے بڑا بینر لگاتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کبھی بھی آلہ حضرت کے خلاف بات سن کے ان کی کتابیں نہ چھوڑ دینا کبھی اشرف علی تھانوی صاحب کا نام کے خلاف بات سن کے ان کی ایک سو چودہ کتابیں نہ چھوڑ دینا مہدودی صاحب کو مردود کہیں لکھاوا دیکھو تو تفہیم القرآن بغیر پڑے نہ کچھ مفروضہ لگا دینا یہ باتیں پہلے دن سے میں بتا رہا ہوں آپ کو جو یہ سمجھتا ہے نا کہ سائل الدین مولویوں کے خلاف ہے نہیں میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں میں ان دو نمبروں کے خلاف ہوں کہ جو امن کے دور کے احکامات جنگ کے دور میں فٹ کرتے ہیں مولانا اکرام سے کس نے پوچھا اس وقت طالبان پس رہے تھے مولانا اکرام سے کس نے کہا کہ کیا پاکستان میں اس وقت رہنا اور ان کا ہاتھ نہ بٹھانا جان نہ دینا ان کے لیے مال نہ دینا ان کے لیے نفاق ہے انہی سے جی ہاں نفاق ہے اور یہ بات میں چوکے پاکستان میں بیٹھے کر رہا ہوں تو میں اس وقت سب سے بڑا منافق ہوں آپ کو خود بھی پتا ہے آپ کے بھائی کو کوئی مار رہا ہو اور میں تین گھر دور رہتا ہوں آپ سے تین گھر جان کے بولا ہے ہم کسی دور والے گھر میں نہیں رہتے مگر اب میں تین گھر دور رہتا ہوں آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کے بھائی کو مار رہے تو آپ میرے بھائی میں کیا سوچیں گے میں نے کچھ نہ کیا تو یہ گھروں کو سمجھ آگئی یہ بات خدا کی قسم گھروں کو سمجھ آگئی یہ بات وہ میں مسلمان ہیں یکرین میں خلپ کرنے کے لیے کون کو نہ ہے اسلام کے نام پہ آئے ہیں یہ کوئی غامدی صاحب سے پوچھے جا کے کہ وہ مسلمان تھے جو یکرین کو ہلپ کرنے آئے ہیں بغیر اسلام کو فطرہ خود آواز دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو فطرہ کی تیوننگ بتائیے نا بار بار روائیت کیوں بول رہا ہوں میں آپ کو یکرین کی ہلپ کرنے کے لیے تقبیر کنارے بولے جا رہے ہیں کہ نہیں مگر اسرائیل نے جہدی فورس ہی ٹرین کر کے بھیجی نا یہی نام بولا نا اسرائیلیوں نے جہدی فورس ٹرین کر کے یکرین بھیجی ہے بغیر اسلام کے سارا کچھ اسی طریقے در فطرہ کیوں کہ اندر کی ڈیمائنڈ یہی ہے کہ بھئی میرے کسی بھائی کو کسی بہن کو پکڑے تو پورا محلا کے بچائے اس کو وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے سارے پہنچ جائیں ادھر سے میرے بھائی کو کوئی مار رہا ہو تو میں کیا سوچوں گا ایسے دین کا میں کیا سوچوں گا آپ بھی کیا سوچیں گے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مائکرو سوابوں میں جانا بند کریں اور میکرو سوابوں کو پکڑ لے خدا کا وزتہ ہے سب سے بڑا سوال میکرو سنت کونہ ہے میکرو سواب کونہ ہے آپ کو دو ہاتھ دو پیر آدمی ذات بنا دیا دو ہاتھ دو پیر والا آپ کو زنانیاں بیٹھے ہوتے تھے پھر میں کہتا چل یار تزگیہ نفس کر لو میں تو ان کو بھی کہتا ہوں انہوں نے بھی جہاد میں شامل ہونا آپ انٹلیکچولی تو جہاد ہمارے پر فرض ہوا ہے عورت کو کیا اللہ نے دماغے نہیں دیا ہوا ورنہ تو حاجی کی کتاب لکھ لیتی ہے فلسفہ کے اوپر کیوں نہیں آ رہی یہ واحد مسلمان عورتوں کی لسٹ ہے جو کہ یہ میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ یورپین انلائٹمنٹ ایج کے اندر تین سو سال کی ایک عورت دکھائیں جس نے فلسفہ لکھا ہو زیرو کیا خاک ازادی ہے ادھر یہ طاقت دی عورت کو ہماری چالیس سال کی نبی علیہ السلام کی ایج آف اسلام کے بعد چودہ فلسفہ عورتیں نکلائیں ملہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے ایک عورت کو بکری منا دیا ہے بھائی در کتابیں لکھنے میں منع ہے اسلام میں ایک عورت کا اس میں کیا ہے پردہ بنیچ ہوتا ہے کتابیں لکھنے سے حتی آئیشہ صدیقہ بتیس سو احادیث لکھوئیں بتیس سو ابو حریرہ کے بعد کس کا نام ہے آئیشہ صدیقہ کا انمیچنبل ہے ہمارے لیے کہ یہ سوچ بھی لیں مطلب کہ ایک خاتون رضی اللہ عنہ بتیس سو حدیثیں دے رہی ہیں آپ اور یہ بتائیں ہم میں سے کس کو بتیس سو حدیثیں کبھی پڑھی بھی ہیں ایک لڑکی بتیس سو لکھ رہی ہے ہم نے کبھی پڑھی بھی ہے بتیس سو نہیں تو اس لئے میری بیٹی نے بھی نہیں لکھنی اگر میں نہیں پڑھی تو بس یہ ہے حاصل یہ میں اس کو نفسیات بتا رہا کہ بکرے کا بچہ بکرہ ہی پیدا ہوتا ہے گھوڑے کا بچہ گھوڑا پیدا ہوتا ہے انسان کا بچہ انسان پیدا ہوتا ہے پرندرہ کے بچے پروں والے پیدا ہوتے اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے فلسفہ ٹھیک کریں گے تو نیچے صحیح غلط کی تمیز صحیح آئے گی فلسفہ غلط کریں گے تو نیچے صحیح غلط کی تمیز غلط جائے گی ایک بچی ڈوب رہی ہے اس کو بچانے سے پہلے میں کہوں بیٹا برکہ پل برکہ پھیک پہلے پردہ کر بارنے بچاؤں گا آپ کو مجھے دونوں کو پتا ہے کون سی آواز گالی کی آواز پانی میں سے نکلے گی پہلے جان تو بچاؤ ان کی مجھے پتا ہے پردہ کرنا فرض ہے کس نے کوئی اور بات کی ہے مجھے اس مولوی صاحب سے چاہے کلین شیونی کیوں نہ ہو اگر وہ حق بات کر رہا ہے نا اس وقت کہ بھئیہ مسلمان کی ایڈنٹری کلیر کرو اس وقت ہمارا کام علی بن ابی طالب کی طرح انٹیلیکچول وارفر جیتنا ہے اور عمر ملخطاب کی طرح پولیٹیکل وارفر جیتنا ہے یہ دو کام ہیں ہمارے بس کسی کے فلسفے کے تابع نہیں آنا اللہ کا فلسفہ نہیں چاہے گا اور کسی کی طاقت کے تابع نہیں آنا مسلمان کی طاقت پر آئے گی یہ دو کام ہیں اس وقت یہ دو صحابیہ میں بار بار کہتا ہوں علی بن ابی طالب اور عمر ملخطاب کیوں علی بن ابی طالب پہلے کیونکہ بھئی ذین سازی کریں گے تو لوگ لائن پر آئیں گے نا میں جائل کو بندوق پکڑا دوں مجھے ہی پتہ کیا کرے گا ہم سب کو پتہ کیا کرے گا جائلوں کے ہاتھ میں بندوقی آئی ہے فکر نہیں کریں گے رہا تر اس وقت جائلوں گے آدمی ہیں بندوق کے فرنہ انشانہ کسی اور طرف کرتے ہو آ رہا ہوں سو ابھی میں کسی مفروضے میں بات رہے گا میں خلافت کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ خلاف کون بات کر سکتا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف پولیٹیکل خلافت لے آئے دس سال بھی نہیں چلنی اگر انٹیلیکچول وارفیر کے تھو خلافت لے گیا ہے ہزار سال چلے گی آپ کو یورپ کے تین ملکوں کے نام نہیں پتا ہوں گے چلیں پانچ کے نہیں پتا ہوں گے تین کے کسی کو پتہ چلی جاتے ہیں فوٹبال بہت دیکھتے ہیں اب مگر یورپین فلسفہ کتابیں اترا لمبا دور اثر افیکٹ ہوتا ہے اس کا غور سے سمجھیں اس بات کو مجھے یورپ کے تابع ہونے میں اتنا بڑا مسئلہ ہے دیتنا اسلام کے ہم اسلام کے تابع نہیں ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے یورپ تو ایک علاقے کا نام ہے نا اسلام کسی علاقے کا نام نہیں سو انڈرسٹینڈ بگر پرابلم میں بار بار کیوں اب صرف نظام کی باتیں شروع گے ورنہ میں سائنس کی باتیں کرتا تھا قرآن پاک سے میں نے سائنس کی وہ تمام اللہ کی امور ظاہر کرنے کی بات کی تھی اور کیوں کیا ہوا تھا تفرقہ پڑھا تھا کہ آپ والی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے علماء نے کبھی نہیں کی اور میں نے ان سے کہا تھا تو نہیں کوئی بات نہیں نہیں کی تو یہ کئی اسلام میں لکھا کہ جب تک آپ کے علماء نہ کریں تب تک یہ بات دروس نہیں ہے میرے علماء نے کی ہیں نا وہ مسلمان ہیں صحابہ اکرام نے لکھوائی ہیں نا وہ کتابیں آپ کے پاس نہیں پڑھیں آپ نہیں پڑھیں میرا کیا قصور ہے اس میں مسئلہ مسئلہ کیا اگر صحابہ اکرام کی کتابیں میں آپ کے گھر پہ رکھ دوں کیا ہے اس میں کیا مسئلہ ابو بکر صدیق کے کچھ حدیث اور خطاب سے کوٹ کی کچھ حدیث آپ کے گھر میں رکھ دوں اور مولی صاحب کہنے یہ نئی چیز نہیں پڑھنی میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں علماء اکرام اس وقت کے خطیب جو ہے وہ نئی بات کر رہے ہیں میں تو پرانی بات چودہ سن سال پرانی بات کر رہا ہوں ایک دہو ہی میں نے اپنی رائے نہیں بتائی جب میں نے ذل کرنین کی بات کیا عمر خطاب علی بن ابی طالب حسین علیہ السلام میں آپ نے میں کیوں بتاؤں گا اپنی بات حضرت نو کے اوپر آپ نے نہیں بات اور میں نے کیا بات کیا حضرت علی بن ابی طالب نے کہا ہے کہ نو کا سلاب مجرہ کہکشان سے ڈریکٹ اللہ نے امپورٹ کیا تھا پانی میں نے کہا یہ میں سائنسیں لگا رہا ہوں یہ فیلکس کی یہ کوئی کوئی مارول کی فلم ہے علی بن ابی طالب کی مستند اہل سنت وال جماعت کی کتاب کے اندر سے حدیث کوٹ کر رہا ہوں مستند ضعیف حدیث نہیں ہے وہ کتاب ہی صحیح حدیث کی ہے اور میں نے ایک سنائی ہے خالی حضرت نو کے علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر ہی بارہ تیرہ مستند حدیث سنائیتا ہوں عبداللہ بن عباس کی اور علی بن ابی طالب کی دوستے اور دیں گے مولین صاحب کے کہ مجرہ کیا کشاں پتہ نو مجرہ کیا کشاں کینس مجورس جو ٹیلیسکوپ سے اندر رہتی ہے وہاں سے اللہ نے پانی ڈریکٹ امپورٹ کیا نو کے لیے دنیا میں اب علی بن ابی طالب نے کہا ہے اب آپ کے مولوی صاحب نے نہیں کہا تو میں کہ میں کیا کروں میرا کیا قصور ہے بتاؤں کسی قصور ہے وہ مولوی صاحب کیے مولوی صاحبہ قصور ہے نا ان کو نہیں بتایا تھا انہوں نے میرا تو نہیں کوئی قصور میں تو صاحبی کتاب آپ کے ساتھ نے بھی رہے کہ یہ دیکھو یہ سائنس والے زیادہ کوئی زیادہ تنتر منتر نہیں کر رہے یہ ہمیں پہلے ہی بتا ہے نویر سلام کی ڈریکٹ حدیث جس کے بارے میں جملے کی بریکٹ میں ایکسپلینیشن جان کے نہیں لکھی جائے گی کیا حدیث ڈریکٹ آپ نے بھی سنی ہوئی ہے کہ میں نے جب میراج پہ جا کے دیکھا تو صدرت المنتحا کی جڑ سے میں نے کیا دیکھا کہ نیل اور فرات وہاں سے نکلتے ہیں اور دنیا میں آتے ہیں چھٹے آسمان سے نکلتے ہیں اور دنیا میں نیل اور فرات راستے میں کہاں ہیں پائپ کدھر ہیں وہ پائپ دیکھیں آپ نے کسی نے حدیث بھی صحیح ہے نیل اور فرات کا پانی تو دنیا میں ہم پیتے ہیں یہ چھٹے آسمان سے کیسے آتا ہے نیچے یہ اللہ نے کہا نا نہیں سوچتے نہیں سوچتے پاکستان میں کتنے کلمات ہیں حروف کتنے ہیں جتنے بھی حروف ہیں نا پاکستان میں ہمیں کیا بہتا ہے ایک ایک ہر کے پیچھے دس دس نکی ہیں پس پڑھ لیا کر سوچے یہ کیا اللہ کا کہہ رہے ہیں پڑھ لیا کرو بس اس کا مطلب پتا نا کہ خالی پڑھنا نہیں ہے یہ اللہ کہہ رہے ہیں خالی پڑھنا نہیں ہے نہیں سوچو گے پڑھ لیا کرو دس دس نکی ہیں ایک ہرف کے پیچھے علی بن ابی طالب کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ پائدان دے رہا ہوں کہ ادھر سے چھیڑی چڑھتے ہیں کہ بھئی سوچے بغیر علی بن ابی طالب تو نہیں بننے والے ہم آفالا یا قلون کے بغیر تو علی بن ابی طالب کا فلسفہ لیں گے عزت علی بن ابی طالب نے کہا مجھے آسمان کے راستے دنیا کے راستوں سے زیادہ آتے بتایا نا ایک راستہ نو کا سلاب راستے سے آئے تھا نا مجررہ کے ایک چان سے میں لسٹیں بتاؤں یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی جو ابھی کہہ نا مارول کی فلمیں دیکھیں ہیں ڈاکٹر سٹرینج یا کوئی پورٹل کھول دیا عزت علی نے کون سے آئنسٹائن اور نیوٹن کے انفلونس میں بھی بات کر سکتے ہیں نا اوز بللہ نیوٹن کا تو ککر دادا بھی پیدا نہیں ہوا ابھی یہ چودہ سا سال پہلے عزت علی نے کھا ہے اور میں ایک بات بتا رہا ہوں میں وہ وقت نہیں ہے میں کسی ایک ویڈیو میں پوری وہ حدیث بتاؤں گا ساری کہ جو آپ لوگوں کو یہ سمجھا دے گی کہ کیا پتا یہ یہی حدیثیں پڑھ پڑھ کے ویڈیو فلمیں بناتے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ ایسا نہیں ہے چانس اس طرح کی اور بھی تحذیبیں گزریں جو اللہ تعالی نے ان کو علوم دی ہیں سمرہ کی تحذیبیں بھی بڑا لیٹرچر پبلش وہ وہاں سے دیکھتے ہیں مجھے پتا ہے دو فلموں کے پرڈیوسر نے بتایا ہے نا کہ سومیرین ٹیبلٹس ہم نے کانسپٹ لیا تھا پرڈیوسر نے بتایا خود ہاں تو ٹھیک ہے لیتے ہوگا کوئی بات نہیں اللہ تعالی نے خالی ایک دفعہ تو نہیں علم دیا نا اللہ تو ہر دفعہ دے رہے تھے لوگ اٹھا کے تو مین پہ پھنگ دے رہے تھے تو اس وقت کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ لوگ ایسٹرو فیزکس کو سمجھنے ہی کوشش نہیں کریں گے تب تک کچھ چکر ہی نہیں ہے مسلمان تابعی رہے گا جیسے کہ میہدی حسین کی ریچرڈ ڈاکنز سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ ایک جرنلیسٹ ہے ہر وہ عالم نہیں ہے میہدی حسین پتا نا انگلیش اور آگے سے ڈاکنز ڈہریوں کا باپ کہتا ہے بلکل صحیح جواب دیا میہدی حسین کہ یس آئی بلیف صحیح کہا اس نے مگر ڈہریہ جو ہے نا ڈہریہ وہ جس آرڈینس کو جس انٹیلیکچول نیش کو آپ کے سامنے ریپرزینٹ کر رہا ہے آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ بھئی آئی بلیف والا بندہ نہیں ہے یہ آئی بلیف تو ہے ہمیں ہی پتہ ہے مگر تُو بلیف والا بندہ نہیں ہے تُو سمینا و آتانا والا نہیں ہے تُو کہہ رہا ہے فلا یاکلون تو ٹھیک ہے آج تُو سمجھا دیتے ہیں نا تیرے توسط سے تیرے دہری بچوں کو بھی سمجھائیں گے نا تاکہ تم کہتے ہیں سوچیں نا ہم سے بہتر کون سوچ سکتا ہے ہم آئے پا اللہ کا حلم ہے ہم وہ راستے کھول رہے ہیں اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں پانی نکلتا ہے اور کہاں پہ دنیا میں ہم ٹرینسٹر کر رہے ہیں ہم بچپن میں پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پانک میں بتا رہتا ہے کہ بیٹا جب مروکے تو آسمان میں دروازے کھولیں گے تم اوپر تاب جاؤ گے ہم تو پیدایشی فیزیسٹ ہیں آپ نے کون سی سائنس نہیں سیکھ لیا ہمیں بچپن میں بتا رہا تھا جنت کے لیے جنتیوں کے لیے آسمان کے اندر دروازے بندھیں گے ایسے ٹرانسفر ہوں گے سارے اور دوزہ کیلئے آسمان دروازے بند کر لی گا قرآن کی آئیت سنا رہا ہوں کو قیامت پاس دن اللہ تعالی نے کہا جب قیامت ہوگی آسمان میں صرف دروازے نظر آئیں گے کون کس نے کہاں کہاں جانا ہے سورہ نباز سنا رہا ہوں محمد مارویل کی فلم سنا رہا ہوں کو یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھائے لاتا بیکاوز مدرسے میں فیزیکس کا ایکسپویجر نہیں تھا اور کوئی بات ہوں آئے گا وہ بھی سمجھائیں گے آپ کو یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے پاس تو ہے نا فیزیکس کے ایکسپویجر ان کے پاس نہیں ہے تو کنیٹ کر لیتے ہیں نا دونوں تاروں کو دو تاریں کنیٹ کر لیتے ہیں میں کوئی مرہ مسئلہ ہے ورنہ شیخ رشید کو اور عمران خان کو نواز شریف کو کنیٹ کرتے ہیں نا ادھر بھی دو سبجٹ کنیٹ کر لیتے ہیں اور میں پھر بتا دوں یہ بکر خوشاب خوزدار ڈی آئی خان ان لوگوں نے نا ان لوگوں کی بچت شاید ہو جائے میں بتا دوں یہ پنڈی اسلام بات کراچی لاہور والوں کی نہیں ہو نہیں آپ کو تو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتا رہے ہر چیز تمہیں آپشن پلیٹ میں آپ مین سٹریم ہیں مسلمانوں کی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلام کی اوقات کیا ہے گاؤں کا بچہ نہیں ریپرزینٹ کرے گا وہ پہلے بھی گاؤں کا بچہ ہی تھا صحابہ کے دور میں بھی آکے عجیب و غریب باتیں کرتا تھا صحابہ کئی دفعہ کہتا تھا یا رسول اللہ اس کو کسلہ کر دوں نبی اسلام کہتے ہیں نہیں ایسی ایسی باتیں کر جاتے رہے ربی اسلام سے بددو آگے وہ ابھی بھی ہیں ہر دیگر رہیں گے مگر جہاں پہ مسلمان مین سٹریم کا بندہ بددو انٹرلیکٹ میں آئے گا تو پھر کچھ تا کچھ تا مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ کہ تم بددو کیوں انٹرلیکٹ کر رہے ہو ہمارا ہمارے پاس علی بن ابی طالب جیسا فلسفہ ہے عبداللہ بن ابیس جیسا فلسفہ ہے میرے پاس کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابیس نے ایک دفعہ صحابہ کو اعلان کر دیا کائنات کا کوئی بھی سوال لے آؤ میں قرآن پاک کے اندر سے ہم نکال کر دیتا ہوں صحابہ تک نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن ابیس کیوں ایسی بات کر رہا ہے قرآن پاک شریعت کے اندر ایک خاص ذابطے ظاہر کرے گا کائنات کا کوئی بھی سوال کر تو کئی جو کا ارلیمنٹ ہوتا ہے تو سوال کر سوچیں ذرا یہ وہ حالات ہوئے میں اس وقت پاکستانی داری والے کے کہ اس کو عبداللہ بن ابیس نے یہاں تک کہہ دیا تھا جس کو میں بتا رہتا ہوں صورت طلاق کی آیت کے اب عبداللہ بن ابیس نے کہا صحابہ پہنچ گئے عبداللہ بن ابیس کو اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کی دعا تھی اللہ اس کو قرآن پاک کا علم دے تو دعا قبول ہوئی نا عبداللہ بن ابیس پہ تو صحابہ نا کیا کہا کے کہ عبداللہ بن ابیس مجھے سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ یہ صورت طلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ زمینیں سات زمینوں کی بات کر دی یہ باقی کی زمینیں کدھ رہیں دیکھیں عبداللہ بن ابیس نے آگے سے کیا جواب دیئے آپ سمجھیں آپ غور سے نفسیات میں لیکن آگے کون لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر چیز نہ مجھ سے پوچھو کچھ ایسی باتیں ہیں جو سچ بھی بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے کیونکہ تیار ہی نہیں کر رہے اپنے آپ کو تم یہ عبداللہ بن ابیس کی ڈریکٹ حدیث ہے صحیح حدیث ہے صحابہ سے کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کے وقت کہ اس کا مطلب بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے اب آگے آپ کے ذہن میں آگے آڈینس کون ہے جس کو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کیونکہ عبداللہ بن عباس اس وقت انٹیلیکچول پیک پہ وہ لوگ انٹیلیکچول لیول پہ ڈیویلپ نہیں ہوئے ہوئے تھے بس اتنی سی بات یہ بات علی بن ابی طالب کو نہیں کہہ سکتے نا وہ ان سے تو وہ سیکھتے رہے غور اسلام نے اس بات کو لگتا نہیں آگے پاکستانی کھڑے پہ تھے کچھ کیونکہ جب میں نے یہ بات کی ہے ویڈیو پہ تو کفر کی فتحے لگی ہے میرے اوپر کہ ایک سطح زمینے یہ کہاں لکھا ہے مِسْلَحُنَّا نہیں آتا آپ کو عربی میں جمع کا سی کا نہیں ہے کس کا مِسْلَحُنَّا سب آسمواد کا مِسْلَحُنَّا جتنے آسمان ہیں اتنے ہی زمینے اب آپ کو نہیں پتا بیسک کونسٹ پنڈی میں پہلے بڑھیں کہ سات زمینوں کو کونسٹ کیا ہے ہر ایک کو پتا ہے کہاں سے پہ چلا ہے بے شک فلموں سے ہی پہ چلا ہے مگر فیزکس کا ہی کونسٹ پہ چلا ہے نا کوئی بڑی راکیٹ سائنس دکھ لیا نہیں راکیٹ سائنس تو نہیں اس پیڑی وائیڈ نون کونسٹ پنا ہو سورہ ملک میں جب پہ در پہ تہ برتا ہے سوری تہ برتا ہے پیرلل سماوات کا ذکر ہے کائنات کس طریقے سے اپنے آپ کو تہہوں میں منفیسٹ کرواتی پیرلل یونیورس اور کیا ناؤز بلہ یہ عجیب بات تھی کہ اسی پیرلل ڈور ویز کے اندر نبیل اسلام نے کہا قبر کے اندر تم میں جو کام آنی ہے نا وہ سور ملک ہے کیونکہ تو اب جس جگہ پہ انٹر ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہے ہیں قبر میں جاں آسمان کے دروازے کھلیں گے ظاہر ہے چاہے بند ہو یا کھلے ہو جانا تو آسمان کی طرفی ہے نا جنت کی ہو یا دوز کی ہو فریشتہ تو اوپر لے کے جاتے ہیں اللہ کے پیروں میں پھینکتے ہیں کہ چل سجدہ کر اپنے رب کو آپ نشانی کیوں نہیں پکڑے سور ملک کیوں قبر کے لیے ہے قرآن پاک پورا سامنے رکھیں ہولیسٹیکلی دیکھیں سمجھ آ دے گی اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب صحابہ رکھان عبداللہ بن عباس یہ بات کر دی تو نے چل تو ایسا کر قرآن پاک کے نزولی ترتی نزول کے فورا کمپلیشن کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال ہوا جی ہوا تو خیالی وصال ہی ثابت کر دے قرآن سے صحابہ ایک زہابی نے تو یہ سوال داکھ دیا عبداللہ بن عباس کو کہ آپ قرآن تو کمپلیٹ ہو چکا تھا اس وقت نبی علیہ السلام دنیا میں حیات ہے ہاں جی آپ تم وصال ثابت کرو تو نے کہا کہنات کا سوال تو چل نکال کہنات کا جواب تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں نکالتو نا یہ کوئی مشکل سوال کر دیتا یاد قرآن پاک نے قرآن پاک نے خود گواہی دے دی تھی جب صورتوں کی ترتیب نبی علیہ السلام نے خود کیا ہے تو کتنے سال عبداللہ بن عباس کیتے ہیں کتنے سال ہمارے ساتھ رہے ہیں میرے ربی 63 سال تو قرآن پاک نے کیا کہا ہے حبیر نے کہا کیا کہا ہے دیکھو تریسر بھی صورت کے بعد کون سی صورت آتی کہ آپ جدائی کا وقت آگئے سب سے بڑی جدائی کہ اس سے بڑی جدائی نہیں ہو سکتی اتخاب تو قرآن پاک تو بتا رہا تھا کہ اب تیار ہو جو اب جدائی آئی قرآن پاک حولیسٹکلی دیکھ رہے تھے جب کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے نا تو اس کو چیز میں نظر آ بھی جاتی آپ کی گاڑی کا جو ڈیش بورٹ ہوتا ہے نا وہ جو گلوف کمپارٹمنٹ اس میں نا ٹریش پڑھا تھا ہم سب کی چیزیں گری بھی ہوتی میرے نا نفسیات کے جو استاد تھے نا انہوں نے مجھے ایک بات بہت پرانے سالوں کی بات انہوں نے بتا رہا تھا کہ تیرا ذہن جو ہے نا بیسیکلی وہ اصل میں تیرا غلام ہے مگر اگر تجھے یہ بات نہیں نہ پتا ہوگی تو تیرا ذہن وہ ہے نا اس کا تُو غلام ہے اگر تجھے جن دن پتت چل گی نہیں ہوئی تیرا غلام ہے تو تُو دنیا فتح کر لے گا اگر تجھے نہ نہ پتا تو پھر تیرا ذہن میں جو کہ جہاں سے بھی فتور آئے گا تو اس کا غلام آئے گا بس تو تو ذہن تیرا باس ہے اگر تجھے پچھے چل گیا کہ ذہن قابل استعمال چیز اللہ نے پتا ہے تو تُو اس کا باس ہے انہوں نے یہ مثال مجھے گاڑی کے گلاف کمپارپنٹ سے دی تھی آپ کو میں اس لئے بتا رہا ہوں عبداللہ بن عباس کی حدیث کے اوپر کہتا ہے یا تمہارے گاڑی میں اگر کوئی چابی تم نے دھونی ہونا چابی اب میری گاڑی کے گلاف کمپارپنٹ میں ہر چیز ہی ہر ایک کی ہوتی ہے بھراوہ ہوتا ہے امرو یہ یار کی زمبیل ہوتی ہے نا تو چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں کہتا ہے کہ تُو نے چابی ڈھونڈنی ہے نا تو دھونڈ دارا چابی میں نے کہا میں ڈھونڈ لیتا ہوں چابی میں نے ہارڈ ڈالا چابی نکال لی کوئی ایک نہیں دو تین کہتا ہے اب بند کر دیں تین چابی نکال لی تو یہ بتا اگر میں تُو نے کہوں کہ کیا تیری گاڑی میں وہ نیل کٹ رہا ہے نظر آیا کہ نہیں کہتا ہے کیونکہ تُو ڈھونڈ نہیں رہا تھا یہ تُو نے پتا ہے ٹائم اتنا ہی دوبارہ لگے آئے گا اب ڈھونڈ میں نے پھر ڈھونڈا بلکل ڈھونڈا بس پندہ بینٹ لگ جاتے ہیں اتنے سارے ٹرائش میں سے انہوں نے تیسری چیز بول دی وہ نظر آئی کہ نہیں اب پندہ بینٹ ٹوڑ لگا کراتا رہا مجھ سے وہ یہ مشکیں کہ تُو کب اپنے ذہن کو تابع کرے گا اپنے کہ جب تُو یہ پتا ہوگا نا کہ قرآن پاک میں تُو نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ڈھونڈنی ہیں تو سارے نشانیاں ملیں گی اگر تُو نے برکتیں ڈھونڈنی ہیں تو برکتیں بھی ملیں گی نشانیاں نہیں ملیں گی لیکن اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کس کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے جو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو نشانیاں مل رہی ہیں اتنی اسی بات ہے اتنی بڑی کتاب ہے قرآن پاک مگر نہیں ملے گی جب آپ ڈھونڈ رہے ہیں چلانگی نہیں ماریں گے پانی میں تو خزانہ نہیں ملے گا دو بندے پانی میں ایک غتہ لگاتے ہیں ایک خزانہ لینے کے لئے اور ایک جان بچانے کے لئے ایک جان بچا کے بارانت ہے ایک خزانہ لے کے بارانت ہے قرآن پاک کی سورہ تکویر کی سورہ مارج کی سورہ واقعہ کی ایون سورہ فاتحہ کی بھی ویڈیو ریلیس کی ہم نے وہ وہی واقعہ ہوا جو عبداللہ بن عباس نے کہا تھا نہ بتا کافر ہو جائیں گے نہ بتا اور میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی نیوٹن کی کوئی سائنس نہیں ماری صحابہ کی حدیثیں کوٹ کرنا شکر دی کہ یہ دیکھو اس باہر پر صحابہ یہ کہہ رہے ہیں آسمان کے دروازیں کھلنے شور ہو گئے تھے میں نے کہا نہیں نہیں تو سون بیٹا تو سون پھر میں نے کیا کیا آپ کو پتا ہے سورہ کاف کی پندرہ گھنٹے کی سورہ کاف کی صرف تفسیر کرنی پڑی کیا کیا میں نے انگریزی میں کر دیا کہ ڈھونڈتے رہو پھر اس میں سے فتوے ایک دفعہ بھی فتوہ نہیں آیا اچھا طریقہ ہے دنیا میں تک پیغام پوچھے رہے جو مسلمان عرب میں رہتے ہیں انٹرنیشیا میں رہتے ہیں بنگلہ دیش میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں مسلمانوں کو پہچانی تھی بات لوکل کوئے سے باہر آنے کا آسان طریقہ سواب بھی ہو گیا کام بھی ہو گیا اور لوکل مولوین نے جب بھی بھی ڈالے گی ستنہ گھنٹے آپ نے سورہ کافی بات اللہ تعالیٰ قبول کرے جا آمین آمین تو یہ کرنا پڑے گا حقمت اس کو کہتے وہ علی حقمت نہیں جا آشامی مسلمانوں پہ اللہ کی لالہ تو حقمت نہیں دکھائی انہوں نے یہ حقمت نہیں دیکھا ہے تو میں کیوں میں نے دو باتیں آپ سے دو سبجیکٹ میں یہ پوری ویڈیو یہ پورا کا پورا مجلس دو دو سیکشنز میں کیے شروع میں میں عمرو خطاب سے انٹر ہوں اور اینڈ میں میں علی بن عبی طالب کے فلیور میں آپ کو بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو نظام اور کی کوشش اور انٹرلیکچول وار پیر یہ دو کام ہیں عمرو خطاب اور علی بن عبی طالب یہ آ دکھئے گا بہت غور سے سمجھے گا اس بات کو کہ اگر آپ نظام کے اور یہ جو بھی تذکیہ نفس والے جتنے بھی خطیم ملیں گے نا آپ کو کہ بیٹا بس اپنا اور اللہ کا تعلق عرفان ہونے چاہیے عرفان اللہ تعالیٰ سے تو سکھیں تو پھر میں اپنے عرفان کیلئے آئے ہوں دنیا میں ایسا کوئی سلفش دین ہے آپ کے پاس بے شرح اللہ تعالیٰ ماں اور باپ کوئی کٹھاک کریں تو بچہ پیدا ہو رہا ہے اپنی اپنی کھیلیں تو بچہ ہی نہ پیدا ہو ایسا آپ لوگوں کو عرفان مل کے اللہ تذکیہ نفس جہاں پہ دنیا میں اللہ نے نفسی نفسی کے لئے بھیجا تھا نحنو کے لئے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے نحنو ہم میں کے لئے نہیں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے اور اگر کسی نے آپ کو کنوینس کر لیا نا کسی دن جو کہ آئیں گے آپ پہ چھوٹے چھوٹے حملہ آور کہ آپ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں تذکیہ نفس اصل میں مقصد ہی نکلے گا کہنا ہاں نکلے گا بشک آپ کے لئے نکلے گا تذکیہ نفس بہت بڑی چیز ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے تو بالکل اسی کو مقصد مان لیں غامدی صاحب آپ فراہی صاحب اسی کو مقصد مان لیں صوفیوں اسی کو مقصد مان لو تو تذکیہ نفس کا بھی خدا کی قسم سائنس خود نیورو سائنس بھی کہہ رہی ہے کامن سینس بھی کہہ رہی ہے کہ اگر تذکیہ نفس کرنا ہے تو اسلام کا نظام لے کیا نہ پڑے اگر نظام نہیں ہے آپ کا تو انفرادی طور پر تذکیہ نفس بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ تذکیہ نفس میں سب سے پہلے اپنی مہم مارنی پڑتی ہے کہ کسی کا بھلا کر دوں تو کسی کا بھلا کیا کرے گا کسی کا بھلا کیا کرے گا کوئی بندہ آپ کر کے دکھائیں نہ بھلا کوئی کر سکتا کسی کا بھلا تین پرچے میرے ابھی تک ایف آئی آر نوبت تک نہیں آسکئے کیونکہ میں پولیس والوں کا بھلا نہیں کر رہا یہ پاکستان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ رہے ہیں نا بات تو پاکستان میں نہیں دنیا اسلام میں کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکتا تذکیہ نفس کبھی پاسیبل نہیں ہے جب تک اسلام کا نظام جیسے نظام نافذ ہوتا ہے نا اسلام کا فاتح کا سسٹم نافذ ہوتا ہے تو ریڑی والے کبھی اترے ہی تذکیہ نفس ہوتا ہے کتنا بادشاہ کا ہو رہا ہوتا ہے ورنہ اپنی اپنی بچانا اپنی اپنی جان بچانا صرف اپنی اپنے بچانا مجبوری ہوتی ہے ہم مجبورن مجبورن سیلفش ہوئے ہوئے ہیں ہم اپنی اپنی بچے بچا کیوں رہے مجبوری ہے ساتھ والا بنا مار دے گا ہمسائے ہم حق مار لے گا میرا جب نظام نہ ہو تو ایسے ہی معاملہ ہوگا نا وہ مدینہ کی ریاست کا جو ہیش ٹیک فیشن سٹیٹمنٹ ملایا ہے پی ٹی آئی نے آپ کو ہی پتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ شیری مظاہری نے کبھی سیرہ نہیں پڑی ہوئی مجھے ہی پتا ہے شیخ رشید کو سیرہ کا مطلب نہیں پتا جو میں سیرہ سیرہ بول رہا ہوں وہ اس کو شیرہ سمجھ رہا ہے مجھے ہی پتا ہے اس بات کا جہالت کی حالات ہے نا یہ مجھ سے خود پوچھتے ہیں بڑے بڑے بابے سیرہ میں نے پوچھا تا جا کے کتاب کا ٹائٹل سمجھنے سیرہ یہ کون سے کس رائٹر کی ہے سر کسی بھی رائٹر کی لیلنے کیا مطلب کون ایک سے زیادہ رائٹر یہ بابا پاکستان کا پروفیسر ہے بایدوئے میرے موں سے یونیورسٹی کا نام نکلنے لگا تھا یونیورسٹی کا پروفیسر ہے ایک ہی ٹائٹل کی دو رائٹر ایک کتاب کیسے لکھ سکتے ہیں ایک نے بھی سیرہ لکھئے اگلے نے بھی سیرہ یہ حالات ہے یہ پاکستانی پروفیسر کے بات اس نے درست کی ہے کہ ایک دو رائٹر ایک ہی ٹائٹل کے کتاب نہیں لکھ سکتے میں نے اس کو غلطے سے یہ کہہ دیا کسی بھی رائٹر کی سیرہ پکڑنے اور یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں مولمیوں کسی لئے نہیں سنتا تم لوگوں کو اتنا ہی نہیں پتا پلیجرزم بولتے ہیں اس کو کہ تم نے ایک ہی ٹائٹل لگا دیا ہے دو کتابوں پر میں اب کیا کہوں اس کو بتانا تھا نا کام ہے بھئی دنیا میں دعوت کیلئے ہیں پھر اس کو سمجھایا کہ انکل بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں اگر بہتر سال ضائع ہو گئے تو اگلا سال ضائع نہ ہو اس لیے آپ بھی سن لیں ہاں ہاں مسلمان جب تک زندہ ہے تب تک امید ہے ہم کی بر تو نہیں کرنے والے مگر سیری بات تو کریں گے نا کہ انکل سب کچھ ٹھیک ہے یہ بتائیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا تھا تو آپ نے یہ آتی اللہ آتی رسول کی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پاکستان میں ایک فیشن ہے آپ نے نیچے بچوں کو کیا کیا ہے بتر سال نیچے بچے کیا کرتے رہے ہیں کس سائے میں پلے ہیں بچے پر مطلب ایک انسان نبیل اسلام کے حدیث کے مطابق اپنے باپ سے بتر ہوگا پتا نہ اس بات کا یہ میں اپنا مطلب خود بتا رہا ہوں کیونکہ نبیل اسلام نے کہا ہر آنے والا زمانہ پسلے والے زمانے سے بتر ہوگا تو بیٹا باپ سے بتر ہوگا تو آپ نے کیا جاجوج ماجوج اسی طرح کے گھروں سے نکلیں گے نا پھر مہاورتاں کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ یاجوج ماجوج کسی اور دیمنشن سینٹر ہونے مجھے کس نے بتایا صحابہ نے بتایا اب میں کیا کروں وہ شیخ عمران صاحب نے آرمینیا کے جوز پر ڈالا ان کے سٹوڈنٹس مجھے پکڑ دے میں نے کہا آرمینیا کے جو جو لوگ ہیں وہ جوز ہو سکتے ہیں جو یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں شیخ عمران نے کتابوں میں کیونکہ اوئیگر مسلمز دجال ہو سکتے ہیں جن کو شیخ عمران کہتے ہیں اوئیگر مسلم دجال ہے وہ جو بچیاں ریپ ہو رہے ہیں مسلمانوں کی وہ دجالی ہیں ایک بندہ اگر یہ بات کر سکتا ہے تو پھر وہ تو یاجوج ماجوج کیا پتا ہو وہ میں ہوں اس کے کتاب میں میرا بھائی ماجوج ہو میں یاجوج ہوں اس کا کیا پائید ہے ایسی باتیں کرنے والے سے اوئیگر مسلمز جو ہے وہ دجال ہیں سی آئیہ نے دجال چھوڑے ہوئے ہیں وہ اس لئے دجال آپ نے آپ کو ریپ کروا رہا ہے میری مسلمان بچیوں کے بارے میں اس طریقے سے برملہ بات کرنا اور وہ بھی رونت والی ٹون کے ساتھ کے بات ہی دجالی میں ایسے بندے کو کہ کسی اپینین کو کہ جو اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائے کہ دجال کا لفظ کسی انسان کے اوپر سی آئیہ کے اوپر اور مسلمان بندوں بندیوں کے پر سے بسلے کرے کیونکہ کیونکہ آپ نے ایک مفروضہ بنایا ہویا کہ روس اور چائنہ مسلمانوں کی ایلائز ہیں ان کے خلاف کوئی بھی جائے گا وہ غیر مسلم ہو جائے گا اسی تھیوری میں ارمینیا پلیس ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یاجوج ماجوج کو ارمینیا میں ڈالنا ضرورت انڈرسٹینڈ نفسیات میں ایک جگہ پہ نا پزل کا حصہ ہلکا سا ہلتا ہے نیچے پوری کی پوری کہانی بدل جاتی ہوتی یہی معاملہ آپ لوگوں کو میں سمجھانے بار بار آئی جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ لینا کسی مولوی کا ہاتھ نہ پکڑنا صحابی کا ہاتھ پکڑ لینا آدھے مولوی خدا کی قسم اپنے درجے سے اور اوپر نظر آئیں گے آپ کو میں پھر بتا دوں کوئی یہ سمجھیں نا مولویوں کے خلاف ہوں صحابی کا اگر آپ نے ہاتھ پکڑا ہونا تو کچھ ایسے مولوی ہیں جو آپ سوچیں گے میں تو اس کی قدر ہی نہیں کرتا تھا یہ تو جنت کا ٹکر تھا اس کے ہاتھ میں وہ بھی مولوی ہوگا اور زیادہ تر مولوی ہوں گے جو آپ کو نظر آ دیں گے کہ یہ ہے وہ بندہ جس کی وجہ سے میں نے مارا جانا تھا سمجھیں مولوی کے خلاف نعوذ بللہ نہیں ہوں جس نے ہاتھ نے قرآن اٹھایا اور اس کو یہ نہیں پتا اسلام صحابہ نے کا سمجھا تھا وہ ہے میرا دشمن اور یہ پی ٹی آئی مسلم لیگ والے انہوں نے کیا دشمنی کر دیں نہ آپ کو کنوینس کر سکیں نہ مجھے کہ ان کو دین کا کچھ پتا ہے نہ یہ بولتے ہیں یہ تو کہتے بھی نہیں ہیں وہ حق اور باطل کے لفظ انہوں نے لوکل کہیں سے ابھی ابھی سیکھیں حق اور باطل تو مسلمانوں کے پاس تھا لفظ ٹھیک ہے تو حق کا لفظ تو پاکستان نے بولا ہی نہیں جاتا تھا زیادہ دور پر حق بول دینے پر یہ آپ کو جیل دی خود اس کا نارام تھا مگر حق کی بات نہیں کر سکتے تھے ابھی بھی ایسی ہے آرمی کی بھی ہوئی حالات ہے وہ کون سا کوئی دین دار کیا اپنے آپ کو کہتا بھی نہیں ہے وردی والا کہ مجھے دین آتا ہے بلکہ کئی طب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انگریز کا نظام آتا ہے وہ کاکول جا کے دیکھ لیں کاکول جا کے دیکھیں دین سکھاتے ہیں کاکول میں ان کا ایک سسٹم ہے وہ ایسے ٹھیک ہے جب تک آپ آپ کو میمبر رسول میں بیٹھ کے میرے دین کو کنفیوز نہیں کریں گے تو نہ میرے آپ سکے نہ سوتے لے مجھے تو کوئی تینچن نہیں ہے مگر مجھے تب تینچن ہے جب آپ دین کے نام کے اوپر بچہ کنفیوز کر دیتے ہیں شامیوں پر لانتے بڑھ ساتے ہیں تو وہی کر مسلمز کو دجالی کہہ دیتے ہیں فلسطین کے اوپر بات کرو تو دو ٹکے کا علم نہیں ہوتا کسی سے بھی پوچھ لیں کہ فلسطین نے مسئلہ اثر میں کیا ہے یہ بتائیں بتائیں ذرا ٹیکنیکل مسئلہ ہے کیا لینڈ سوافز میں ایشو کھاں ہیں ایسٹ یروسلم ویسٹ یروسلم ایون فلسطینیوں کی اپنی نیگوشیشن ٹرمز کیا آپ پریزنٹ ہوگی ہیں نہیں ہمیں کیا پتا تو پھر باتیں کیا کرنے ہیں دعائیں کرانی ہے خالی تم نے مطلب آٹھ سال دس سال پندہ سال کی بچی کا جو کام ہے نا اس پہ تو اسلام نافذ ہوتا ہے ہم نے پینتیس سال پینتالیس سال پچپنس سال کے مرد کے اوپر اور اسلام نافذ کیا ہے آپ سے اور مرد سے یہ سوال ہوں تھا بیٹا فلسطین کے لئے کتنی دعائیں کیا بتائیں بچ سکتے ہیں ہمیں سوال یا تو جان دیں یا مال دیں اموالکم وانفوسکم آپ کا مال یا آپ کی جان دیکھیں یہ یہ نایت تو آپ فلسطین کے لئے کچھ نہیں کرنا بزنس کریں نا اور فائیور پر جائیں کالیں کریں میں آپ کو دیرتا ہوں کارپٹ خرید لیں کچھورے خرید لیں نقصان پر خرید نہیں ہے نا یہ مقصد ہے نا ہمارا تو نقصان پر خریدنے کے لئے اگر کسٹمر بیٹھے ہوئے ہو تو کون سی کمپنی یا بلینر نہیں بنے گی نیت ہوتی تو فلسطینی تار گئے تھے یہودیوں کی نیت تھی اسرائیل تار گیا انہوں نے سور صاف کی آج نہیں پڑھی تھی بی اموالکم انہوں نے ترہیات میں اللہ کا وہی حکام پڑھا تھا بی اموالکم ہمیں سور صاف کی آج دی گئی تھی بی اموالکم وانفوسکم آپ فلسطینیوں کے ساتھ بزنس کریں ایک خجور ہزار بے کے لئے لیتے ہیں مقصد تو آپ نے بی اموالکم کہنا فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے آپ کا نام وائرل ہونا ہے گھر گھر میں آپ اکالیں آنے میرے پاس بھی ایک خجور ہے ایک خجور تو ہے رہا ان کے پاس میں ایک خجور بھی نہیں ایک بندے کے پاس آپ لے نا کیوں نہیں خجوریں خریدتے ہیں ان سے لاک لاک رب ہے کہ ایک خجور خریدتے ہیں مسئلہ آپ کو فلسطینیوں سے یہ نہیں کر سکتے ہیں ہم فلسطینی کے لئے اللہ کی قسم خود آج پینڈی میں یہ خبر آئے نا کہ سودانیوں نے پاکستانیوں کی مدد کی ہے کرنے کے لئے کہا ہے ہم ایک ایک گلاس دادہ ہزار سودانی کرنسی کر لیں گے آپ سب کو خبر نہیں پہنچے گی اس کی داس مرلے کا غزہ ہے آپ سمجھے نہیں خبر نہیں پہنچے گی پوری دنیا سے تل اویو میں خبر پہنچ جاتی ہے کون کون سا ڈونر ہے جہودی جنسی پہنچ جاتی ہے میں پھر بتا دوں یہ سوال ہونے ہمارے سے یہ نہیں ہوسکتا ہم پاکستانی پاسپورٹ ہیں تو ویزا نہیں ہمارے پاس ہم نے پتا ہے میرا بھی میں بھی یہ لاتا ہے مگر اور سے طریقے نکالنے پڑے جس نے کرنا ہوتا ہے میں نے کہا نا جو ڈیش بورڈ میں چیز چاہیے ہوتی مل جاتی ہے دونیں گے تو مل جائیں گے اور آپ کو خود پتا ہے ورنہ میمیں مل جاتی ہے انٹرنیٹ پہ دوننا سے جو چاہیے ہوتا وہ مل جاتا ہے تو فلسطینی بھی مل جائیں گے آپ کو ویٹ کریں فکر نہیں کریں سو آسان آسان کر کے صحابی شفٹ کیے میں نے نفسیات میں آپ کو فلسطین والی بات صرف عمر و خطاب پہ واپس بات ختم کرنے کی تھی تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف انٹیلیکچول وارفیر نہ صرف انٹیلیکچول وارفیر سے کچھ نہیں ہونے والا یاد رکھئے گا خالی دماغ ذہن سازی سے کچھ نہیں ہونے والا نہ ہی خالی طاقت سے کچھ ہونے والا دونوں ایک کٹھے کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے میں نے ٹو اینڈ فرو کیا ہے ٹھیک ہے میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے ٹھیک ہے